اسلام علیکم میں ہوں یسر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یسر آٹو کارٹیل آج ہم نے سزوکی میران کے ایک کاربیٹر کھول ہے وہ سلو پہ ٹھہرتی نہیں تھی اور جیسی ریس ایکسلر سے پاؤنٹ آئیں تو گاڑی بند ہو جاتی تھی اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ڈیٹیلز کے ساتھ بتائیں گے کہ اس کا کیا ایشو ہو سکتا ہے تو اس کے میں ہم نے مکمل کاربیٹر کھولا اور سروس کا کیا ہے تو اس کا سب سے پہلے ایشو تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس پہ یہ پیچھے سلو جات لگا ہوتا ہے بیک سیڈ پہ یہ والا سلو جات ہوتا ہے اور یہ ایک پتری چھوٹی سے ہوتی ہے یہ والی پتری ہوتی ہے یہ پتری تا ساتھ لگی ہوتی ہے اس پیچ کے ساتھ اور اس کے ساتھ یہ دوسرا بھی لیکٹرک سلو جات لگا ہوتا ہے یہ والا لیکٹرک اگر آپ کا یہ کام نہیں کر رہا تب بھی آپ کی گاڑی سلو پہ نہیں ٹھہرے گی اس پہ یہ تار لگی ہوتی ہے یا تار ٹوڑ جاتی ہے یا یہ شارٹ ہو جائے تب بھی آپ کی گاڑی سلو پہ کنڈرول نہیں کرے گی دوسرا یہ والا ہوتا ہے سلو جٹ اگر یہ آپ کا سلو جٹ کام نہیں کر رہا یا چوک ہو چکا ہے یا بند ہو گیا یا اس میں کربن آ گیا کچرہ آ گیا تو تب بھی آپ کی گاڑی سلو پہ کنڈرول نہیں کرے گی اور اس کے علاوہ یہ سارے اگر آپ کی ساری چیزیں کلیر ہیں اور اس کے باوجود بھی اب اگر آپ کی گاڑی سلوپے کنڈرول نہیں ہو رہی تو اس میں پھر نیچے کاربیٹر کے اندر مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اس کا ایشو یہی تھا اس کے کاربیٹر میں ایشو تھا اس کی لینے مزید چوک تھی اب اس لینوں کو کلیر کرنے کے لیے ہم نے اس کو کاربیٹر مکمل کھولا یہ سراف ہوتے ہیں اکثر کا تو یہ ہوتا ہے اکثر آپ اس میں جب جین کٹ ڈالتے ہیں تو آپ کی جین کٹ ہلکی ہوتی ہے اس کے سراف برابر نہیں ہوتے اگر اس کے سراف برابر نہیں ہے تب بھی آپ کی گاڑی سلوپے کنڈرول نہیں ہوگی اور آپ کی گاڑی مکچر ماننے گی نہیں اگر اس کے علاوہ اگر آپ کے سراف بھی ٹھیک ہیں سراف کلیر ہے تو یہ بٹر فلائی آپ کی کٹی ہوئی ہوتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس کی بٹر فلائی ٹھیک ہے ماشاءاللہ اس کی بٹر فلائی میں ایشو نہیں ہے بٹر فلائی اس کے ٹھیک ہے اور اس کی بٹر فلائی بہت زیادہ اکثر ایشو آجاتا ہے بٹر فلائی کا ہی اب بٹر فلائی اگر آپ کی پلیٹ ٹھیک ہے یہ ولی ٹکی ٹھیک ہے چوگ نہیں ہے یا کٹی نہیں ہے تو اس کا آجاتا ہے یہ ایشو یہ چھوٹے والے سراف ہے میں سلائٹ آن کرتا ہوں یہ ولی یہ سراف ہوتے ہیں یہ ولی چوگ ہو جاتے ہیں یہ بٹر فلائی کے ساتھ جو دو لینے ہیں اس کی جو چھوٹے والی بٹر فلائی ہے ٹکی ہے جو سلو پہ کام کرتے ہیں اس میں یہ تین سراغ ہوتے ہیں یہ تین سراغ چوگ ہو جکے ہوتے ہیں ان کو کلیر کرنا ہوتا ہے جو ہم نے کار دی ہیں اس کو سپری مار کے دکھاتے ہیں آپ کو کدرہ ہوگی اس میں آپ بھی سپری مارتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو کہ کیس طرح یہ کلیر ہے اگر یہ چیزیں آپ کی ٹھیک ہیں تو آپ خود بھی اس کا سپری خود بھی مکچر سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کی میں آپ کو مکچر سیٹ کرنے کی دیل بھی بتاتا ہوں جب گاڑی میں فٹ کریں گے پھر آپ کو بتاؤں گا کس طرح اس کے مکچر سیٹ کرنا ہوتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے اس کی اچھے والی جین کٹ لی ہے یہ دیکھیں جین کٹ اس طرح کی ہونی چیز جس کے یہ ایک ایک سراغ کلیر ہو یہ تو پرانے جین ہے ہم نے آپ کو دکھانے کے لیے آپ کو کریں جس کے ایک ایک سراغ کلیر ہو جب سراغ آپ کی آٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کی گاڑی سلو پر کنٹرول نہیں رہتی جب پٹرول اور ہوا کا مکچر برابر نہیں ہوگا تو کبھی بھی آپ کی گاڑی فیول ایوریج نہیں دے گی اور یہ چیزیں آپ کی کلیر ہیں تو انشاءاللہ آپ کی گاڑی ٹھارہ بیس ٹھارہ بیس ایوریج برام سے دے گی اور انشاءاللہ گرنڈی سے دے گی ایک تو یہ سلو جٹ ہوتا ہے یہ الیکٹرک سلو جٹ جو میں نے پہلے دکھا چکا ہوں تو یہ والا سلو جٹ اندر تھا ہم نے کھول رہا تھا واپس لگا دیا آپ کو بتا دیں یہ سلو جٹ کے ایک چھوٹا سا سراغ ہوتا ہے میں آپ کو لائٹ آن کر کے ذرا دکھا دیتا ہوں یہ چھوٹا سراغ ہوتا ہے اس کے فرنٹ پر ٹاپ پر اس در چھوٹا سراغ ہوتا ہے تو یہ اب نظر آ رہا ہوگا یہ چھوٹا سراغ ہے یہ سراغ میں ذرا سا بھی کچھ رہا جائے تو یہ چھوٹا سا سراغ ہوتا ہے اس پر گاڑی آپ کی سلو پر نہیں ٹھہرے گی دیکھیں یہ چھوٹا سا جٹ ہے یہ ایشو ہوتا ہے اس کا اس کے سراغ یہ والا خاص کا چھوٹ ہو جائے تو گاڑی آپ کی سلو پر نہیں ٹھہرے گی تو یہ ساری چیزیں کلیر کرنے کے بعد ہم گاڑی میں لگائیں گے تو انشاءاللہ ہماری گاڑی سلو پر بہت اچھا ٹھہرے گی اور جہاں پہ ہم کہیں گے وہیں پہ مکچر بھی مانے گی اور جب یہ چیزیں کلیر ہوں گی تو آپ خود کیسے مکچر سیٹ کر سکتے ہیں یہ ہم یہ آپ کو ویڈیو میں دکھاتے ہیں کاربوریٹر ہمارا کمپلیٹ ہو رہا ہے اس کو مکمل ہم فیٹنگ کھار لیں گے اور فیٹنگ کرنے کے درانے یہ والا جو سلو جات ہے نا اس کا یہ رنگ ہے نا اس کا بھی خاص خیار رکھنا ہوتا ہے اگر یہ آپ کا رنگ ٹھیک نہیں ہے تب بھی آپ گاڑی سلو پر کنٹرول نہیں ہوگی یہ سلو جات کا رنگ ہے الیکٹرک سلو جات ٹھیک ہے تو یہ بہت ساری چیزیں اس کی مدد نظر رکھنی ہوتی ہیں جو اس ویڈیو میں ایک ایک چیز میں نے بتائی ہے اور اس سے پہلے میں نے آپ کو جو سبو ویڈیو بنائی ہے جو گھری سبو ستارٹ نہیں ہوتی اس کی بھی ویڈیو میں نے پرسو کاربیٹر کھولا تھا اس کی بھی ویڈیو میں نے کل لگائی ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس پہ سبو گھری اسٹارٹ نہیں ہوتی اس کو ایک ایک در آہی پر ہیں کوئی ٹھیک ہے ٹھیک، اور کال ایک چشنگ کا وسوے والیوں süتارٹ نہ ہوتی ہے جو کوئی بھی گاری کاربیٹر والی ہے اس کے اگر گاری صبح سٹارڈ نہیں ہوتی تو یہ والے ڈائی فرام کا شہد اس کی ویڈیو آرڈی میں بنا کے یوٹیوب پہ لگا چکا ہوں ابھی میں گاری میں فٹ کر کے سٹارڈ کر کے پھر آپ کو اس کی سیٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا اس کا یہ مکچر ہوتا ہے یہاں سے یہ سیٹنگ ہوگی اور الحمدللہ بہترین کرے گی ٹھیک ہے نا میں ابھی فٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں گاڑی ہم سٹارڈ کرنے لگے ہیں اور اس کو ہم نے پٹرول تھوڑا سا ایکسٹر ڈال لی ہے سٹارڈنگ کے لیے کیونکہ یہ اس کا اندر والا ٹاپا اس کا فل ہو جائے تب جے فوری سٹارڈنگ ہو جائے گی سلام آرین جی گاڑی ہمارے سٹارڈ ہو گئی ہے ابھی تھوڑی سی گرم ہو لے پین آٹو پہ ہے اور ایک یہ بھی بتاؤں کہ جتنا فین گاڑی کا آٹو ہوگا گاڑی اتنی بھی سونڈ لیس ہوگی اور گاڑی کی ایوریج چی ہوگی تھوڑا سامنے ویٹ کرنا پڑے گا گاڑی گرم کرنے کے لیے جیسی گاڑی گرم ہوگی تو ہم اس کی سٹارڈنگ کی سیٹنگ کریں گے پیچھے جاتے ہیں سننسر اس کا انجن کمزور ہے یہ گاڑی کریم پہ چلتی ہے ٹیکسی کے طور پر یوز ہوتی ہے تو اس کی ہم نے اچھی سیٹنگ کرنی ہے کیونکہ اس کی ایوریج زیادہ دے تھوڑی سی ایکسیلیٹر دے بھائی سلسر آپ دے ستے کتنا فالا ہے ہم نے سیٹنگ کی ہے یہ انجن آئل کی کمزوری وائٹ دوہا آ رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ وائٹ دوہا کس طرح ماری ہے گاڑی اور ماشاءاللہ اب دیکھ رہے ہیں گاڑی پانی بھی پھینک رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ پٹرول کی سیٹنگ بہت بھی اچھی ہے اب آگے چلیں گے ہم ہم زید اس کی مکچر کی پھوڑی سیڈنگ کریں گے ہم یہ مکچر ہوتا ہے اس کا میں لائٹ آن کر لیتا ہوں آپ کا کس طاکہ ملومات کو ہونسے گئے یہ مکچر ہے اس کا ہوں ہم کس طرح سوڑا سو پھوڑا مشکل ہے میں پٹرول لے لیتا ہوں پٹرول سے اس کو یوز کر دیں پٹرول اس کو پہلے ہم نے ٹرائٹ کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں گڑی ویبریشن کرنا شروع ہوگی ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں ویبریشن کر رہی ہے اگر آپ کو فیل کر دے ہوں تو گاڑی کامنا شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے ڈیر سے پہنے دو چوری کھولنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ پیچ کس کو فوکس کری جی یہاں پہ اب ہماری گاڑی کی بلکل سموت کھڑی ہو گئی ہے اور اس کے انجن کے آرپی ایم بھی دیکھتے ہیں خلو کرتے ہیں ہم دیکھ رہے ہوں گے اس کے انجن کی سپیڈ بھی ہم نے کافی سلو کر دی ہے آرپی ایم کتنی سلو چل رہی ہے پلی انجن کتنا سلو کر دی ہم نے اور کوئی ویبریشن نہیں ہے کوئی جس میں وہ نہیں ہے تھر تھرات نہیں ہے گاڑی علم دلیرہ سٹارڈ ہے ہماری یہ دیکھ رہے ہیں آپ سان بھی سن رہے ہوں گے اس طرح کا ہے یہ گاڑی ہماری سٹارڈ کھڑی رہی ہے یہ آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں کتنا انجنائل کام کرتے ہیں بلو دیکھیں تو اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اشترام کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو میری پسندہ یہ ہے تو پلیز لائک کر دیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے بیل آئی کارٹ کا بٹر پرس کر دیں تاکہ میں جو ویڈیو بنا ہوں وہ آپ تک پہنچ سکے دعاوں میں یاد رکھیں آپ بہت شکریہ جی اللہ حافظ